ہیلو جی اسلام علیکم کیا حالے جی کیسے ہیں خیریت سے ہیں آئی ایم سو سوری میں دو دن سے غائب تھا اگر آپ کو پچھلے ولوگ میں یاد ہو تو میں گیا ہوا تھا خالہ کے ساتھ ماما کے ساتھ اور غزو بھائی کے ساتھ پشاور غزو بھائی نے گاڑی لانی جی تو جس کی وجہ سے پھر میں بھی چلا گیا تھا میں نے کہا چلیں غزو بھائی کی حلپ کریں وہ ادھر مزہ تو بہت آئے انجوائی بہت کیے گھر جب آئے سو گیا ہوں صبح اٹھتے ہی آپ کا بھائی بخار میں مبتلا اس لیے میں دو دن سے بخار میں مبتلا تھا لیکن ابھی شکر الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن پھر بھی فور سیفٹی پرپس میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے تو ڈاکٹر نے یہی کہا ہے مجھے کہ جی موسم آج کل ایسے ہے کہ ہے بھی تھند بہت زیادہ تھند بارش بھی نہیں ہو رہی وہ جب بارش نہیں ہوتی تو وہ ٹھنڈ ڈبل ٹرپل ٹرپل ہو جاتے اور خوشک خوشک سا موسم ہوتے جس کی وجہ سے سب بیمار میں مبتلا ہو جاتے ہیں مجھے لگ گیا تھا ہوا ہوا کی وجہ سے باڈی میں درد اور ہڑیوں میں درد وہی سمٹمز مجھے بھی ہو گیا تھا تو اس لیے میں بیمار ہو گیا تھا بیمار بھی ہو گیا پھر اس کے بعد میرے ابو کے جو چچا تھے وہ وفات پا گئے تھے وہ تو ایسے تھے وہ میرے بلکل دادا کی طرح تھے اللہ جانت نصیب کرے میں نے کہا ان کے ساتھ میں ولوگ بناوں گا انٹرویو کروں گا پورا کیونکہ ان کے پاس بہت سے نولیجز تھے اور اچھے اچھے کہانی اس کے پاس تھے میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو بس پھر میں ہیں ادھر بھی تھا یہ ساری باتیں ہیں میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں اور شکر ہے کہ داری واپس آگئی ہے انسپائر ہو گئے میں نے کہا چلو ذرا میں یہ لوگ چیک کرتا ہوں کہ میں موچھے میں کیسے لگتا ہوں لیکن میں بالکل بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا میں ایک کوئی انکل ہمٹی ڈمٹی کی طرح لگ رہا تھا میں نے کہا یاری کیا میں نے خود کو ہمٹی ڈمٹی بنا دیئے اور مجھے تو کوئی پہچان ہی نہیں رہا تھا پہچان اس طرح نہیں رہا تھا کہ مجھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ یار اسامہ نہیں لگ رہے اسامہ نہیں لگ رہے تھے اسامہ نہیں لگ رہے کمانڈر خاتون نے بھی کہا کہ اسامہ نہیں لگ رہے تم داری میں زیادہ اچھے لگتے ہو ماما نے کہا سب نے کہا ہے پھر میں نے کہا یار واقعی میں میں نے جب خود کو شوشے میں دیکھے تو پھر ایک پوئیم یاد آ جاتا ہے کہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال آل برکنگ آرسز باقی پوئیم مجھے نہیں آتا بھول گئے ہوں ظاہر ہے میں بچپن میں یہ پوئیمز میں بہت سیکھیں تو وہ بھی بھول جاتے ہیں تو اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کریں گے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کیجئے آج میں نے یہی سوچ ہے کہ چلو آج ذرا ناشتہ میں اپنے گھر والوں کے لیے باہر سے لے آتا ہوں خود بھی کرلوں گا ناشتہ گھر والوں کو بھی کھلا ہوں گا گھر والے سارے سوئے ہیں کیونکہ اس وقت صبح کے بجرے ہیں اور آج میں ہی جلدی اٹھا ہوں سارے سوئے ہوں ہیں میں نے کہا چلی یہاں سے ولوگ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آج کا دن شروع بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی چلیے ہمارے ساتھ لیکس کو چلو 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 آج میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اوملیٹ پراتھا لی ہے اور ساتھ میں یہ جی آلو کا پراتھا ہے اور یہ دو لچھلار پراتھے ہیں یہ آپ کا چیز اوملیٹ ہے سکس اینڈا ہاف آورز لیتر آج اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں یہ نیا افتتا ہوئے کوہارٹی شولہ تو آئیے ذرہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا شولہ کس طرح ہے ہم نے بھی آرڈر کر بھی دیئے تو ابھی گھر آکے ہم اس کو انشاءاللہ ٹرائے کریں گے آرڈر کسngulo لسANT یو آرڈر کس طرح ، میری نotics خلال اللہ آج آب آج آج آق آی آق موسیقی 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 میں نے ایک اور شاہر دیا یارا جی میں صاف صاف کہوں گا بہت آلہ شلہ تھا بہت شوق سے کھا ہے اور ان کا اب یہ بھی اوپننگ ہوئے پانچے دن ہونے والے ہیں میں نے سوچے چلو ادھر جا کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو ٹیسٹ وز ویری امیزن آپ لوگ بھی ٹرائے کریں نمبر میں نے مینشن کی ہوئے ولاغ میں آپ لوگ مانگوالے ہوم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں اور شلہ ان کا ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ جی میں نے ہاجیان ہوتل سے دی ہے سوہن حلوہ اس کا بہت زبردست اور فیمس حلوہ ہے اور میں اس کو گرم کر کے کھانا بہت پسند کرتا ہوں جتنا گرم چیز ہوگی اتنا چیز ٹیسٹی ہوگا کچھ لوگ تھنڈے تھنڈے کھاتے ہیں لیکن میں گرم گرم کھانا پسند کروں گا تو ابھی اس کو کھاتے ہیں یہ جی آپ کا حلوہ اس کو آپ ایک دفعہ گرم کر کے کھائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کتنا مزے کا لگتا ہے یہ یہ تو جو میٹھے لور ہیں وہ حاضر ہو جائیں جی میٹھے کے لور تو میرے ماں و بابہ ہیں جو کہ وہ بہت شوق سے میٹھے چیزیں کھاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر میں آتا ہوں تو چلی اس کو ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ٹیسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ٹیسٹ یہ یہ اتنا مزدار مزے کا میٹھ ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں یہ تو اون میٹھ ہے حضرات کو بہت زیدہ پسند آئیں گے اتنا آل ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں ماشاءاللہ بہت ٹیسٹ یہ ہے بہت ٹیسٹ یہ ہے ناظرین میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری بلی ہے جب بھی سٹی بجاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کھانا آ رہے ہیں یہ اور یہ دیکھیں مجھے غور سے دیکھنے اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں لیکن مجھے بھی پہچان نہیں رہا اس کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو چینل کو پلیس کرنی لازمین کیجئے سبسکرائب ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولنا ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ ٹیک کیر شبہ خیر فی امان اللہ